یا اللہ تیرے ذکر سہیح دن اپناہ تمام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدی الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ بیما شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعنا آلیٰ ویاسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة ویسلام علیکہ یا نبی اللہ جیتو پیارے بچوں اور کٹس متنی چننے کے ناظرین پرڈرام بچوں کی شام میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کوئی خوش آمدی کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرخبہ کہتے ہیں پیارے بچوں اور کٹس متنی چننے کے ناظرین اہم سب سے پہلے میں آپ کو درود پاکی فضیلت سناتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغت اور سونے کے کلم ہوتا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعیرات کے دن جمعہ کی رات مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھتا ہے سنوان الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم جیتو پیارے بچوں اور کٹس بندی چننگ ناظرین آئیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام گئے تلاوت قرآن پاک بچوں کی شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ساتھ بے کیسے ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال جی ساتھ بے آپ ہمیں کونسی صورت کی طرح سنیں گے صورت الناصر جی سنائیں جی تو کٹس بندی چننگ ناظرین آپ پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نصول ہوتا گئے تو ہم سب کو چاہئے کہ مدللہ تلاوت قرآن پاک سنیں جی ساتھ بے شروع فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدھا جاہا نصر اللہ والفتح ورائیتن ناسا یدقلون فی دین اللہ افواجا فسببح بحمدی ربیكا واستغفر ایدھا جاہا نصر اللہ والفتح ورائیتن ناسا یدقلون فی دین اللہ افواجا فسببح بحمدی ربیكا واستغفر انہو کان توبہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاء اللہ سعاد بھئی آپ نے تلاوت قرآن پاک کیا اللہ پاک آپ کو چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کو مرشد کے ساتھ حج ابیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے جی تو پیارے بچوں ارکیٹس مدینی چینلنگیں ناظرین تلاوت قرآن پاک کے فوراں بعد ہم کرتے آپ سے آج کا سوال بچوں کی شام جی آج کا سوال کی ہے ہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کا سوال یہ ہے کہ گوھ سے پاک رحمت اللہ ہی اڑے کی ولادت کس مہینے میں ہوئی گوھ سے پاک رحمت اللہ ہی اڑے کی ولادت کس مہینے میں ہوئی اور تو پیارے بچے اور ارکیٹس مدینی چینلنگیں ناظرین ہمارے ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ہمارے بچے اب اس میں کرنا کیوں چیوں ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی سی ویڈیو ایک ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہےنا کوئی آواز نہ ہو وہاں پر جا کے آپ ویڈیو بنائیں اور ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ ارزالہ اسے کٹس مدینی چینل کی سکرین پر چلیں گے جی تو کٹس مدینی چاہیں گے ناظرین و پیارے بچے نمبر ہماری سکرین پر چلیں آپ اس پر واتس اپ کا جو نمبر ہے اس پر آپ بھیجیں گے جی تو کٹس مدینی چاہیں گے ناظرین و پیارے بچوں آئیں بڑھتیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ناتر اسلام مقبول صلو اللہ تعالی آڑی و آڑی اسلام بچوں کی شام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی کیسے آپ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کیسے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ ہے میں کونسی نات چنائیں گے نات چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے مرستانہ ہی دیکھے کر اپرے رحمت پر مرستانہ ہی دیکھے کر اپرے رحمت بردوں پر بھی برسانے والے تُو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا 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 جاندرانے والے رضا 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 چمکانے والے اللہ ماشاءاللہ آپ نے ناترس مقبول صلی اللہ تعالی باڑی اسلام بڑی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھا ہے اللہ پاک آپ کو فیض حسان رضی اللہ تعالی ناظر فرمائے جی تو بیارے بچوں اور کٹس منزی شنگنازی نعرے لگاتے ہیں ہر سگا بھی یہ نبی جنتی جنتی ہر سگا بھی یہ نبی جنتی جنتی سب سگا بھی یات بھی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور امر فاروق بھی جنتی جنتی عزمانے گری جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہنگ حسن گسین بھی جنتی جنتی ہر سجا نبی جنتی جنتی ہن معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو صفیان بھی جنتی 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 میرا نام لائکن ول ہے میں اب جاب کے شہدین گا سے بات کر رہی ہوں آج میری ساوی کھول ہے میں آج آپ کو بچوں کی شام قتائے کی کلام سناؤں گی صبح سوہم زبیلین جسے جاہے گا باپے ہو دیرانا یا اللہ تیرے ذکر سے گی دن اپنا ہو تمام بچوں کی شام بچوں کی شام کیف مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے اللہ حیرہ جزاق کیللہ اپنا ہمارے پرگرام بچوں کی شام میں گل گیا اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا بندینا چاہے جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیں بڑھتے ہیں ہمارے سلید بھائی کے درف جو ہمیں سیگمنٹ ہمارے قوس پاک بھائی قوس پاک رضی اللہ اتار نانو کے بارے میں بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں سلید بھائی جی سنے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت فرش رمضان المبارک کو ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ بچپان میں بھی روزہ رکھتے تھے آپ کی امی جان فرماتی ہیں میرا بیٹا عبدالقادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا پھر ایسا ہوا کہ اگلے سال بادل وغیرہ سیادہ ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی والدہ کے پاس یہ معلوم کرنے کیلئے آگئے کہ غوث پاک نے دودھ پیا یا نہیں پیا آپ کی امی جان نے فرمایا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے پھر شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا سبحان اللہ پیارے بچوں دیکھا آپ نے ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ بچمن میں بھی روزہ رکھتے تھے ہمیں بھی اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے اللہ پاک ہمیں غوث پاک کی صیرت پڑھ دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر آپ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھا ہے جی تو کٹس مدین چینلنگ نازینہ پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا آپ نے امتیخان آپ کی اکل کا بچوں کی شام سیگمنٹ ہے امتیخان آپ کی اکل کا اب امتیخان دینا ہے تیار ہے اب جی کی آواز نہیں آلی امتیخان آپ کی اکل کے میں امتیخان دینا ہے آپ کی اکل کا تیار ہے جی جی اب سوالات شروع کرنے جا رہا سوال نمبر ایک اچھا بتائیں کہ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے تین نام آتے ہیں علمے سے کوئی دو بتانے ہیں بچوں کی شام چلے ماں ہی گھٹا کے آپ جواب تکیں اپنا نام بھی بتائیں گے میرا نام محمد نیر تاری ہے جی بھائی اللہ رحیم اللہ رحیم اور کوئی چلے آپ رحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے تین نام سوالاتے ہیں اللہ رحمن رحیم اور اس طرح ان کا جواب درست ہے گئے اللہ چلے شیر مکمل کریں اب امتحان ہے شیر مکمل کرنا ہے شیر گئے یہ گئی گئے آردو کہ تاڑی میں قرآن عام ہو جائے جی چلے آپ اپنا نام بھی بتائیں گے میرے نام محمد انیس رضا تاری ہے ہر ایک پرچم میں اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے یہ ہی ہے آردو کے تاڑی میں قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے اور ان کا جواب بلکل درست ہے چلے اگر سوال دکان کو دکان کو انگلش میں بچوں کی شام دکان کو انگلش میں کیا کہتا ہے جی بتا دیں شاپ 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 اچھا آپ بتائیں ان کا جواب درست ہے بھائی جی اچھا سرین بھائی انہوں نے جواب کیا دیا تھا شاپ شاپ جواب دیا تھا اچھا انہوں نے کیا جواب دیا شاپ شاپ اور اس طرح شاپ بلکل جورس جواب ہے اچھا جنے بتائیں شاپ کی سپیلنگ شاپ کی سپیلنگ چلیں اب مائک ان کو دے شاپ کی سپیلنگ سنا ہے شاپ کی سپیلنگ سنا ہے اچھا چلیں آپ بتائیں شاپ شاپ ہوں ایک آگیا شیر کا سوال دو انگلیس کے سوال اور اب ہے میتہمیٹکس کا سوال چلیں بتائیں کہ ایک شخص نماز میں تین بار پہلے سجدے میں تجبیح پڑھتا ہے پھر تین بار دوسرے سجدے میں پھر تین بار اور پھر اسی طرح دوسری رکاب میں پڑھتا ہے اب دیکھیں ایک شخص ہے جو تین بار پہلے سجدے میں تجبیح پڑھتا ہے دوسرے سجدے میں بھی تین بار تجبیح پڑھتا ہے پھر رکو جو کرتا ہم نماز میں اس میں بھی تین بار پڑھتا ہے اور اسی طرح دوسری رکاب میں بھی پڑھتا ہے تو بتا دیں کچنے ہوگا ہے کتنی بار اس نے تجبیح پڑھی بچوں کی شام جی بتا دیں اٹھارہ اٹھارہ اٹین جی اٹھارہ اٹھارہ اچھا بتا بھئی بھی کیا کہتے ہیں جواب درست ہے بھائی مائک میں بتا دیں عجل کوئی ہی ایٹین ایٹین درست جواب ہے جی سالید بھائی کیا کہتے ہیں جواب درس تھے پندرہ پندرہ اچھا دفت닝 ہیں توی اگر ان دو کے مختلف مختلف جواب ہیں مگر آپ کا نام کباشو اور شکریہ سان بھائی انس بھائی ان ان تینوں کا جواب بالکل درست ہے آناللہ جی تو مدین چینل کے ناظرین اور پیادے بچوں آئین بڑھتیں گے آپ کے کال کی طرف میرا نام کسپا نورت آریہ ہے میں باپوی مدینہ کراچی سے ایس کہہ رہی ہوں آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی اس کا سوال کے جواب ہے رمزان شریف کٹس مدین چینل ہمارا مدین چینل جی بلکل کٹس مدین چینل میرا مدین چینل آپ کا مدین چینل ہم سب کو مدین چینل مارا مدین چینل کٹس مدین چینل جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام غلام رسل ہے مجھے بچوں کی سام بہت اچھا لگتا ہے رمزان بھائی میں آجاب کو ناچ سناؤں گا آکھوں کا ترہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد جی رسمنی چینل ہمارا مدین چینل جزاک اللہ غلام رسل بھائی آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شاہد میں کال کی جی نیکس کال دیجئے گا رانا میرا جان ہائی تو سمدری سے بات کر رہا ہوں جب کا پروگرام بچوں کی شاہد بہت اچھا لگتا ہے رمزان بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے رمزان جی اپنے سوال کا جواب دی انشاءاللہ پروگرام گران میں درست جواب بتائیں گے جی نیکس کال دیجئے گا میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا آج کے سوال کا جواب ہے ہمارے گوسے پاک پہلی رمزان المبارک کو پیدا ہوئے کیس مدین چینل ہمارا مدین چینل سیدان گوسے پاک جاری رہے گا سلطان ویلایت گوسے پاک پر جواب حکومت گوسے پاک شہباز خداوت جی نیکس کال دیجئے گا نام گلام محمد ہے میں دونسا شریف سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پران بہت اشارت ہے رمزان بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے ماں رمزان پدا کے فضل سے ہم پر حسا یا گوسے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گوسے آزم کا پیدا نے گوسے آزم جاری رہے گا انشاءاللہ عز وجل پیدا نے گوسے آزم جاری رہے گا انشاءاللہ جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام محمد سعید رضا خان ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو ہاتھے سوال کا جواب بتاؤں گا ہاتھے سوال کا جواب ہے رمزان مبارک کے مہینے میں کس مردی جینرل ہمارا مدنی جینرل جی نیکس کال دیجئے گا میرا نام بسم عدول میں کراچی سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا بچے کی شام بہت پسند ہے میں آج آپ کو مدنی مقصر سنا ہوں گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی کے انشاءاللہ جی آپ سب جواب دی رہے ہیں تو صرف رمزان گئے رہے ہیں اب جو کالز آئیں تو اس میں تاریخ بھی بتا دیں چلیں جی تو مدنی جینرلہ ناظین اور پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں مصطفیٰ کبی بھائی کے طرف جہاں میں سیگمنٹ پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے ہوں بتائیں گے پیارے بچوں پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس سیگمنٹ میں آج ہم جن صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سننے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئیے ان کی لائف کے کچھ باتیں سنتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے یہ غلام تھے ان کو قبیل بنی تمیم کی ایک عورت نے خرید کر آزاد کیا تھا اس لیے آپ رضی اللہ عنہ تمیمی کہلاتے ہیں اسلام کے شروع میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مکہ کے کافران ان کو بہت تکلیفیں دیتے تھے یہاں تک کہ ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے تھے پانی میں اس قدر غوطہ دلاتے تھے کہ ان کا دم گھٹھنے لگتا اور یہ بے ہوش ہو جاتے ان تکلیفوں کے باوجود بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام نہیں چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسالے یعنی انتقال شریف کے بعد مدینہ منورہ سے کوفے میں جا کر رہنے لگے اور کوفے میں ہی سن 37 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا انتقال کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 73 سال تھی اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساف مغفرت ہو آمین ہر سگاوی اے نبی جنتی جنتی سب سگاوی آتمی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی مانے گھنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے اے ابو سفیانے بھی جنتی 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 پیاسے بچوں اور کیڈز بہت دین چینے کے نازمین آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالس کی طرف رہاں رہاں مہمد آمر رہاں ہے میں بابول بدلا کراتی سے چاہ سے آؤں یارے راوزاد بھائی اے آپ کا موڑا پتوں تھی شاہب بہت بہت آخشا لگتا ہے نے آج آپ کو آج کے سوال دلچاوہاں خدا جاتا ہو اور آجھے کو اسパرے میں دلائی ٹاہلاہ لے پہلی ربکار مبارت تو پیدا سلسلہ کی کوئی پہلیہ کم��ہ پہلیوں کو پیدا کون سے پہلیہ جنتی ہے بچوں کی شام میں گولگی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا ملینہ دیکھا ہے جی نیکس کھول دیجئے گا میرا نام نورو لین ہے میں کراٹی سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے میں آج بچوں کی شام کا ٹائٹل کلام سناؤں گی صبح کو جب ہم نیندے سے جا کے زبان پہ ہوتے آرام یا اللہ تیری دکھے دیتے ہی دن اپنا وہ تمام بچوں کی شام بچوں کی شام صداق اللہ ہوگی رہا پہنے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں گولگی جی نیکس کھول دیجئے گا میرا نام حمد آتھرن ہے آپ کی سوال کا جواب بک مہرمزان ہے جی اپنے سوال کا جواب دی ہے انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست شواب بتائیں گے جی نیکس کھول دیجئے گا میرا نام حسیب عطاری ودنی ہے میں آج آپ کو ناپ سناؤں گا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالہ نام محمد جزاق اللہ خیرہ جزاق اللہ خیرہ اپنا ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں گولگی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مطینہ دکھا ہے جی نیکس کھول دیجئے گا میں محمد جزیوان ہے میں جی جی خان سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب نمجان مبارک ہے جی آپ نے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست شواب بتائیں گے جی تو مطین شنن کے ناصرین آپ پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیکمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا دعا یاد کریں بچوں کی شام ارے بچوں ارکٹس مدینی چینل کے ناصرین دعا یاد کریں گے سیکمنٹ میں ہم آج یاد کرنے جا رہے ہیں جب آسمان پر ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھیں تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے یہ آج ہم یاد کریں گے یعنی جب کبھی آسمان پر ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آئے تو اس وقت ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے وہ سیکھیں گے اور دعا پہلا میں آئے ایک بات پڑھوں گا پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر یاد کریں گے دعا یہ ہے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اب ہم سب مل گئے یاد کریں گے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ لاکوفت اللہ جی کس سور کیا ہے ذکر صحیح ما شاء اللہ لاکوفت اللہ جی آپ سنوهای ماشا اللہ لاکوفت اللہ جی آپ سنائے ماشاء اللہ لا قوت الہ باللہ جی ماشاء اللہ لا قوت الہ باللہ جی ماشاء اللہ لا قوت الہ باللہ اور ان سب کا جواب درست ہے آمن اللہ وہ ایک بار روائز کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے چلیں ماشاء اللہ لا قوت اللہ 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 جی تو پیارے بچوں اور کیٹس متین چینل کے ناظرین آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کول کی طرف میرا نام محمد ابو بکر تاری ہے میں مجھے آپ کا پروگنام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا آپ کے سوال کا جواب ہے جی آپ نے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پرگرام کرنے میں درست شواب بتائیں گے جی نیکس کل دیجئے گا جی کٹس مدینین چینل مجھے اپنی اور سارے دنیر مجھے اپنی اور سارے دنیر کے سواب کی کرنے ہمارا مدنی مقصد کیا گئے پیارے بچوں جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتا ہے تو ہمیں اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت رکھتے تھے آئیے ایسا ہی ایک بہت پیارا واقعہ سنتے ہیں حضرت محمد بن جابر کے دادا حضرت سلمان حضرت سنان رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کرتے کا ایک ٹکرہ انعیت فرمائی میں اس سے محبت رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خواہش پوری فرما کر اپنے کرتے کا ایک ٹکرہ انعیت فرمایا محمد بن جابر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے والد نے مجھے مجھ سے بیان کیا وہ ٹکرہ ہمارے پاس تھا ہم اسے دھو کر شفا حاصل کرنے کے لیے اپنے بیماروں کو پلایا کرتے تھے سبحان اللہ دیکھا بچو صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے ایک پیس سے بھی بہت محبت فرماتے اور اسے بھی اپنے پاس سمحال کر رکھتے تھے اور ہمیں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرتے کا پانی پینے سے بھی بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور حضرت سینان ہے حضرت سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سگا بھی یہ نبی جنتی جنتی سب سگا بھی آت بھی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان گری جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی حرزوجہ نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جی تو کٹس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئے مرتے ہیں آپ کی کولز کی طرف میرا نام آئیشہ ہے رمضان بھائی گو سر پاک کی ولادت آپ کو یکم رمضان کو ہوئی کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزا کللو خیرہ جزا کللو خیرہ ہمارے پرگرام بچوں کی شام میں گول کی اللہ پاک آپ کو بابا میڈا مدنہ دکھائے اور آپ کا سوال کا جواب دلست ہے یا نہیں انشاءاللہ پرگرام گرن میں باتیں گے جی نیکس کل دیجئے گا میں پتوں کی سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا پرگرام بچوں کی شام بہت پسند ہے میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ارزاو جلو جی جگہ کی لوگ کے لابنا ہمارے پرگرام بچوں کی شام میں کل گے جی نیکس کل دیجئے گا آج کے سوال کا جواب روزا مبارک ہے جی آپ نے سوال کو جواب دیجئے انشاءاللہ پرگرام گرن میں دلست جواب بتیں گے جی تو پیارے بچوں اور کیٹس پتنی شرنگ ناظرین آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے وقت کم گے جی اب اس میں ہوگا کچھ یوں یہ ہے آپ کی ذہانت کم تیار اب یوں ہوگا کہ جن کو لگتا ہو کہ ان کی ذہانت تیز ہے وہ ہینڈریس کریں چھلے اب آیا آپ ہی آجا مائک لے گا آجا آجا جی آپ کا نام کی ہے محمد علیہ السعزاد تاری اب ہوگا مچھ یوں کہ آپ کو پہلے دس تسویریں دکھائیں گے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کتنی تسویر آپ کو دکھائیں تھی اور کون کون سے دکھائیں تھی آپ کو بھی تسویریں دکھائیں گے پھر آپ سے پوچھیں گے پھر دیکھیں گے کون چلے دکھائیں ہمارے انیس بھائی کے لئے تسویریں انڈے ہاتھی مدینی گمبر چلے آگے چمچ امرود حجرہ سوٹ گھوڑا پرچم کلے باسکٹ انڈا انڈے ہاتھی ہمروت حجرہ سوٹ کلے چمچ ٹوکڑی باسکٹ گھوڑا پاس جواب دیں چلے چھے وقت کم ہے سیگمنٹ کا نام ہے اور وقت کم ہے ٹین نائن ایک سیون سکس فائیف فور مدینی پڑچم مدینی گمبر جی ہو گئے ایٹ سات ہو گئے چلے چلے اب آپ کے لئے تشویریں دے گا ہمارے بینگن بلب ایمپورٹ جائے نماز کعبت اللہ خجور اور کچن پتہ کھانا ساتھ اور دس چلے آجا جی پتہ جی آگے جی جی دو ہو گئے جی بیت اللہ تین ہو گئے جی چار ہو گئے چی سیگمنٹ کا نام کیا ہے بیگن جی پانچ ہو گئے سیگمنٹ کا نام ہے وقت کم ہے اور وقت کم ہے ٹین نائی ایٹ سیون سکس فار فور تھری ٹو ون جی اس طرح ہمارے ایناس بھائی ایناس بھائی سیگمنٹ کے مینر ہوئے ماشاءاللہ آپ دونے جگہ پہ دیں گے جی تو مردی شاہیں گے نازینا پیارے بچے آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف میرا نام ہے سیزان اٹاری اور میں یہ سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ حضور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عظم جی نیکس کال چنا میں مونہ عطایہ ہے میں چنیوں سے ایسے عرض کر رہی ہوں سمزان بھائی آج میں آپ کو بچوں کی شام کا ٹائٹل کلام سناؤں گی صبح کو جب ہم دین سے جاؤں گے جب وہاں پہ ہوتے یا نام یا اللہ تو جسی سے لی دین اپنا ہو تمام بچوں کی شام بچوں کی شام جزا گھلا ہو پھر ہم نے ہمارا پرگرام بچوں کی شام میں کال کیجئے نیکس کال دیجئے گا میرا نام پیدو جواد ہے میں کراچی سے ہوں آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی اس سوال کا جواب ہے رمضان المبارت جی آپ نے سوال کا جواب دیں انشاءاللہ پرگرام گارن میں درست جواب بتائیں گے نیکس کال دیجئے گا میرا نام محمد عزار ہے میں تلہ گنگ سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے رمضان المبارک آج میں آپ کو اپنا مدنی مقشد سناؤں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا وجل ہمارا مدنی مقشد کیا ہو گئے یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی گئے انشاءاللہ عزا وجل جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدین چانگنہ حسین پروگرام کی شروع میں آپ سے سوال کہتا ہے یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ اس کا جواب بھی لیتا ہے سوال ہے کوشش پاک رحمت اللہ عزار کی ولادت کس مہینے میں ہوئی اور جواب فضل رمضان مبارک کو بچوں کی شام دیکھا اللہ پاک ہم سب کو بار بار مٹھا مدینے کی باد آبازی نصیف فرمائے اللہ پاک ہم سب کو فیدانِ قوس پاک رضی اللہ عزار نو نصیف فرمائے جی تو پیارے بچے اور کٹس مدین چانگنہ حسین انشاءاللہ کل بھی پروگرام بچوں کی شام لے کر حاضر ہوں گے دیکھتا رہی ہے مدینی چینل کٹس مدینی چینل اور آخر میں جاتے جاتے نادے لگا لیتا ہیں ہر سگا بھی یہ نبی یا نتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ